اسلام علیکم ناظرین اعتدال نیوز کے پروگرام میں آپ کا مذہبان زبیر بلوش حاضر ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر کلم نگار سینئر جنرلسٹ اور تجزیہ نگار ابو المعظم درابی صاحب ان کو ہم خوش حمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم درابی صاحب بارکم السلام آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ مہنگائی کی موجود اصور احتحال اور اس کے اوپر صدباب کیسا ممکن ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا تو اس کے اوپر ہم ترابی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اپنی روشنی ڈالیں آج کل اگر ہم مہنگائی کی شرعہ دیکھیں تو یوں سمجھے کہ تقریباً دو سو فیصد بڑھ گئی ہے موجودہ حکومت نے آتے ہی آئی ایم ایف سے معایدہ کیا اور اس کی شرائط کی بنیاد پہ ہر مہینے تیل گیس بجلی کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں روپے کی قدر کم کر دی گئی اور ڈالر جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی تو یہ سب چیزیں جو ہیں چیزوں کی لاغت کی جو ریشو تھی وہ بڑھ دی ہیں اس لئے قیمتوں کا جو بڑھنا ہے وہ آٹومیٹیکلی ہونا تھا ایسا ہی تو گورنیٹ نے اب کوشش کی ہے کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے اور مہنگائی سے عوام کو ریلیف دیا جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے تو رابی صاحب اس کو تیل اور ڈالر کی قیمت میں کمی کا بھی ایک حکومت کی طرف سے اندھیا دیا جا رہا ہے تو کیا یہ تیل اور ڈالر کی قیمت کتنی حد تک کم ہونی چاہیے اور اس سے عوام کو کیا ریلیف ملے گا جہاں تک تیل بجلی گیس کی قیمت کی کمی کی بات ہے تو وزیراعظم کے جو اپوزیشن میں رہتے ہوئے اور ایک سو چھپیس دن کے دھرنوں کے دوران جو انہوں نے منشور پیش کیا تھا ایجنڈہ پیش کیا تھا اور انتخابی منشور میں بھی ان کے یہ وعدے تھے تو وہ خود جانتے ہیں حکومت خود پتا ہے کہ تیل اور گیس اور بجلی کی قیمت کیا ہونی چاہیے بجلی کی قیمت پہ تو انہوں نے سیور نافرمانی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا اور بجلی کا پھل جو ہے وہ پھاڑ کے بھی پھینک دیا تھا لوگوں کے سامنے اور میڈیا کے ذریعے دنیا نے دیکھا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں وہ کرتے تھے کہ جی کرپشن ہوتی ہے کرپشن جو ہے وہ ٹیکس سے پوری کی جاتی ہے ٹیکس اٹرانشن لگا کے جو ہے وہ اپنے یاشیوں کے لیے اکمران پیسہ جمع کرتے ہیں مرین لانڈرنگ کرتے ہیں اور جیدادیں خریدتے ہیں اور اندون بیرون نے وہ جو ہے وہ اپنے پینک پینس بناتے ہیں تو اب یہ بات الٹی اس حکومت کے سر ہی بڑھ رہی ہے کہ شاید یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو تیل اور گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اگر ہم دیکھیں کہ تیل اور پیٹرول اور گیس کی قیمتیں کم کرنے کی بات تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور ایم ایف ابھی بھی ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے ایم ایم ایف کی ٹیم جب آئی ہے اس نے اتمنان کا اظہار نہیں کیا آپ کے جو محصولات ہیں آپ نے جو ٹارگٹ پورا کرنا تھا وہ پورا نہیں کیا تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تیل گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہا آپ کم کریں تو ربی صاحب یہ جو مہنگائی کی وجہات ہیں اس میں ایک وجہ جو سب لوگوں میں سننے میں آ رہا ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ مصنوعی مہنگائی آ جاتی ہے تو مصنوعی مہنگائی کی وجہ کیا ہے اور اس کے کون اس کے لوگ جو ذمہ دار ہیں اس مصنوعی مہنگائی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں بلکل جی ایک چیز تو یہی ہے کہ سابق حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے بھی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کر کے تیل گیس بجلی کے نرخ بڑھائے ڈالر کی قیمت بڑھائے روپے کی قدر کم کی اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑا ہمارا مہنگائی کا مسنعہ آ ہے وہ مصنوعی مہنگائی ہے اور مصنوعی مہنگائی جو ہے وہ زخیر اندوز کرتے ہیں ناجائز منافع خور کرتے ہیں اور وہ لوگ کرتے ہیں جو جاگردار ہوتے ہیں سرمایہ دار ہوتے ہیں جو کارخانہ دار ہوتے ہیں یا تو وہ جاگردار جو ہے وہ اجناس جو ہے وہ پیدا کر کے روک لیتا ہے تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے اور وہ پھر زیادہ سے زیادہ منافع کما سکے اسی طرح سرمایہ دار جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں خرید لیتا ہے اور زخیرہ کر لیتا ہے اور وہ اس وقت چیزیں فروخت کرتا ہے جب ان کی قلت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ ناجائز منافع کماتا ہے اسی طرح کارخانہ دار جو ہے وہ یا تو پیداوار کو روک لیتا ہے یا پیداوار کرتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ نقصان اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور زیادہ سے زیادہ منافع کمانا اس کا مقصد ہوتا ہے تو جب یہ ہم زخیران دوزوں کی بات کرتے ہیں منافع خوروں کی بات کرتے ہیں گرافی روشوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ طاقتور لوگ ہی ہیں اور وہ سارے جو ہیں یا تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ان کے آباب رشتے دار اور دوست ہوتے ہیں تو حکومت جو ہے اگر ان کے خلاف کارروائی کرے بلا انتیاز کرے بلا تفریق کرے تو میرے خیال میں اس طرح عوام کو کچھ نہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے کہ جو ناجائز منافع خوری ہے وہ ختم ہو جائے زخیران دوزی ہے جو مسلمی قلت ہے چیزوں کی وہ ختم ہو جائے اور لوگوں کو آسانی کے ساتھ عشیاء خورد جو ہیں روز مرلہ استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ اگر زیادہ سستی نہیں مل سکتی تو کچھ نہ کچھ سستی مل جائے اور کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف ہے وہ مل سکے اور حکومت جو ریلیف دینا چاہتی ہے چاہے وہ بیس عرب روپے ہوں چاہے کم ہوں یا زیادہ ہوں وہ تب ہی مؤثر ہوں گے جب زخیران دوزی چیزوں کی قلت اور ناجائز منافع خوری کم ہو سکے گی اچھا ترابی صاحب یہ بتائیں کہ پوزیشن جماعتیں اور دیگر جیسے جماعتیں یہ مہنگائی کے خلاف مزہرے کر بھی رہی ہیں اور انہوں نے آگے بھی کرنے کا اعلان کیا ہے تو اس کو اب کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کیا اس کے اوپر حکومت کے اوپر کوئی اس طرح کے کوئی اثر پڑے گا کوئی مہنگائی کے خلاف کم ہی ہوگی یا اسی طرح یہ بس چلتے رہیں گے بلکل ابھی تو قومی اسمبلی کا جو حالیہ جلاس ہوا ہے اس میں بھی پوزیشن نے بات کی ہے اور اس پر خاص طور پر زخیران دوزی اور مہنگائی کے حوالے سے ہی بات ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی اثر ہمیں دکھائی نہیں دی رہا سوائے اس کے کہ حکومت نے تھوڑا سا احساس کیا ہے اور وزیراعظم نے غریبوں کے لیے ریلیف دینے کی بات کی ہے ورنہ یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر ہم غریبوں کو ریلیف نہیں دے سکتے تو ہمیں حکومت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے بڑی دیر آیا درست آیا چلے انہیں احساس ہو گیا کہ غریب مشکلات میں ہیں دشواریوں میں ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بکھری ہوئی ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنے مقدمات کی بات کرتے ہیں وہ اپنے قید و بند کی بات کرتے ہیں وہ اپنے احتساب کو انتقامی سیاست قرار دے کر اپنی سیاست چمگانے کی بات کرتے ہیں اس لیے حکومت کو اتنا احساس نہیں ہو رہا کہ اپوزیشن ہمارے خلاف اٹھ سکتی ہے عوام کو سر کو پہ لا سکتی ہے اور ہمارا جو ہے وہ کریا کرم کر سکتی ہے اس لیے ان کو اتنا احساس ان کو نہیں ہو پا رہا کہ وہ عوام کے لیے کچھ کریں دونوں طرف سے ہی عوام کے لیے کوئی ایسا خاص نہ سوچا جا رہا ہے اور نہ ہی عوام کے لیے کچھ کرنے کی بات کر لیے بہت شکریہ جناب ابن مزرد ترابی صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے مہنگائی کے خلاف کنٹرول کرنے اور اس کے ساتھ باب کرنے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ دیر آیا درست آیا کی بنیاد پر اگر ابھی بھی کچھ ریلیف عوام کو دیا جائے تو یہ اچھا اقدام ہے اور اس کو لوگ سرائیں گے لیکن اس کو عملی جامع جلد پہنانا چاہیے اور اس کو عوام کو جتنا زیادہ ہو سکے ریلیف دیا جائے بہت شکریہ آپ کا مزبان زبیر بلوچ آپ سے اجازت دیتا ہے اسلام علیکم شکریہ طرح علیہ السلام علیکم بہت شکریہ